پاک ترک نیوز جس اعتماد سے پیش کیا گیا اسے سب ہی موبصری نے اندازہ لگا لیا کہ اس مرتبہ اسے کہیں سے یقین دیہانیاں حاصل ہیں اس کے جواب میں امران خان نے الزامات عائد کیے کہ ان کے خلاف امریکہ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر سازش کی ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک دھمکی امیز خط کا بھی حوالہ دیا اس دوران اپوزیشن نے تحریک اعتماد کو موخر کر کے اس مراسلے پر تحقیقات کروانے کے بجائے اس مراسلے کو دیکھنے سے ہی انکار کر دیا ڈپٹس پیکر نے اس امری لاسما آٹیکل 5 کے تحت غیر ملکی سازش کے الزام کے بنا پر تحریک اعتماد خارج کر دی اور حیران کن طور پر سپریم کورٹ نے رات کو عدالت عظمہ کے تعلے کھلوائے اور سو موٹر ایکشن لیا چار دن تک بحث کے بعد اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا جسے حکومت نے تسلیم کر دیا اس کے بعد امران خان نے ایک تحقیقاتی کمیشن کو تشکیل دیا لیکن ان کی جانب سے نامزد کمیشن کے سربراہ جنرل عاطف خان کو مبینہ طور پر ایک کال آئی جس میں انہیں کمیشن کی سربراہی لینے سے انکار کرنے کا کہا گیا جس کے بعد تحقیقات کا معاملہ پھر سٹھپ ہو گیا ایسے میں ملک بھر میں افواہوں کا بازار گرم رہا اور ہفتے کی رات وزیراعظم کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا اعتبار کو پاکستان بھر میں جس انداز میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور جس طرح سے اپنی جذبات کا اظہار پاکستانیوں نے کیا اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں سیاسی استحقام کا حصول ناممکن رہے گا عوام میں شکوک و شبہ جڑ پکڑ چکے ہیں جبکہ سسٹم پر اعتبار اٹھ گیا ہے اس نظام کو ایک اور دھچکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسمبلیوں سے استیفوں کا اعلان کر کے لگایا ہے اگر اسمبلیوں سے استیفہ دیا جاتا ہے تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ان خالی نشیستوں پر زمنی انتخابات کروائے گا کیا اتنی بڑی تعداد میں ارکان اسمبلی کے استیفوں کے بعد کیا اس اسمبلی سے وجود میں آنے والی حکومت کی کوئی حیثیت باقی رہے گی یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس وقت تمام پاکستانیوں کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں لیکن بعض مبسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے استیفوں کے معاملے پر فیصلہ کرنا ایک غلط فیصلہ ہے اس سے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مختلف جماعتوں کے اتحاد کو کھلی چھوٹ مل جائے گی کہ وہ جس طرح کی قانون سازی سمجھ سے کروانا چاہیں وہ کروا سکیں گے لیکن دوسرے جانب بالمبسرین کا خیال یہ بھی ہے کہ ان کے اس عمل سے دوبارہ انتخابات کی راہ ہمبار ہو جائے گی